سپنوں کی نگری ممبئی شہر میں ستھت مشہور مکیش ملس سے جڑے قصے تو آپ نے سنے ہی ہوں گے اور اگر نہیں سنے تو آج میں آپ کے لیے اسی جگہ سے جڑا ایک دل دہلا دینے والا قصہ لے کر آیا ہوں بھلے ہی آپ مکیش ملس نہ گئے ہوں لیکن ہم سب نے اس جگہ کو فلموں میں ضرور دیکھا ہوگا پچھلے کئی دشکوں سے مکیش ملس فلموں اور گانوں کی شوٹنگ کے لیے سب سے چنیندہ جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے خاص کر ہورر موویز شوٹ کرنے کے لیے جب بات آتی ہے تو مکیش ملس ڈیریکٹرز کی پہلی چوئیس ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں تک یہاں پر بھاری ماترہ میں آم جنتہ گھومنے کے لیے آتی تھی یہاں تک کہ ممبئی کے اس تھانی لوگوں کے لیے یہ جگہ کسی پارٹی ڈیچنیشن سے کم نہیں تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے بیتے کچھ بھیانک حادثوں کے بعد سے یہاں سوریہ است ہونے کے بعد کوئی بھی جانے کا ساحس نہیں کرتا اور ایسے ہی ایک بھینکر حادثے کی شکار ہوئی تھی ایک ایکٹریس اور اس کی پوری ٹیم جو یہاں ایک فلم شوٹ کرنے کے سلسلے میں آئے تھے یہ کہانی ہے امیلاشا سین کی امیلاشا پیشے سے ایک ایکٹریس تھی جو ایک ہورر فلم کی لیڈ ایکٹریس کی طور پر چنی گئی تھی وہ اس فلم میں اپنے رول کو لے کر بہت ایکسائٹیڈ تھی یوں تو مکیش ملز میں شوٹنگ اکثر دن کے سمیہ میں ہوتی ہے پر اس فلم کے کچھ سینز کو ڈریکٹر نے رات کے وقت شوٹ کرنے کا سوچا اس سمیہ بھی مکیش ملز کو لے کر کافی خوفناک اوواہیں اڑی تھی مگر باوجود اس کے پوری ٹیم رات کی شوٹنگ کے لیے مان گئی اس شام لگ بھگ چھے بچ رہے تھے جب فلم کی پوری کاسٹ اور کرو مکیش ملز پہنچی سب کوئی وہاں کا لوکیشن دیکھ کر سچ مچ دنگ رہ گئے ایک ویرانہ کھنڈہر جہاں دور دور تک صرف سنناٹا چاہے ہوا تھا وہ جگہ فلم کا سیڈ کم اور بھود بنگلہ زیادہ نظر آ رہا تھا سب لوگ پہلے سین کے شوٹ کے تیاری میں باہر ہی کمپاؤنڈ ایریا میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہیں ابیلاشا بھی اپنے ڈیالوکس کی ریئرزل کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ایک دم سے ابیلاشا کا دھیان مکیش ملز کے اندر کی اور جاتا ہے یعنی وہاں ٹوٹی ہوئی عمارت کی طرف اس کو بار بار محسوس ہوتا ہے جیسے اس عمارت کی چھت پر کوئی کھڑا ہو اور یہ بات وہ اپنے ایک ساتھ کام کرنے والے کوئی ایکٹر کو بھی بتاتی ہے دروف وہاں چھت کی طرف کوئی کھڑا ہے کیا وہاں اندھیرے میں کون ہو سکتا ہے سب لوگ تو یہیں ابیلاشا نہیں کوئی تو ہے وہاں کافی دیر سے نوٹس کر رہی ہوں چلو نیک بار دیکھاتے ہیں تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو ابھی تک شوٹنگ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے اور تمہاری ایکٹنگ پہلے سو جروع ہو گئی میں ابھی آتا ہوں کسی کا فون آ رہا ہے ابھیلاشا نے واقعی کسی کو اس کھنڈہر کی چھت پر کھڑا دیکھا لیکن دروف اس کی باتوں پر غور ہی نہیں کر رہا تھا الٹا مزاگ بنا رہا تھا اور باقی سب اپنے کاموں میں پہلے سے ہی ویست تھے پہلے ابھیلاشا نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کی جگیاسہ اتنی زیادہ بڑھنے لگی کہ وہ کھنڈہر کی اور اکیلے جانے لگی جیسے کوئی اس کو اپنی اور کھیچنے لگاؤ لیکن چھت پر کوئی نہیں دیکھتا ابھیلاشا ڈھونٹے ہوئے چھت کے اسی کورنر پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہاں سے سب کو دیکھنے لگتی ہے ایک نچانک سے اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے پیچھے سے کسی نے زور کا دھگا دیا وہ کسی طرح سے بس گرتے گرتے بچتی ہے لیکن اس نے جب پیچھے مل کر دیکھا تو وہاں کوئی نظر نہیں آتا پہلے تو اس کو یہی لگ رہا تھا کہ کوئی مستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ لیکن ایسا نہیں تھا وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا اس عجیب گھٹنا کے بعد وہ ڈر سے کانپنے لگتی ہے اور وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر نیچے جاتے وقت اس کو اپنے جوتوں کے ساتھ ساتھ کسی اور کے جوتوں کی بھی آواز آتی ہے یعنی سیڑھیوں سے اترتے سمیت دو نہیں بلکہ چار پیروں کی آواز آ رہی تھی وہ وہیں رکھ کر اپنے موبائل کی ٹارچ رائٹ سے ہر جگہ دیکھتی ہے پر اس بار بھی اسے کوئی نظر تو نہیں آیا لیکن پیچھے سے گونچتی ہوئی بھاری بھرکم آواز آتی ہے چلے جاو چلے جاو جو اس جگہ پر آئے سبھی کو یہاں سے چلے جانے کی دھم کی دے رہا تھا ورنہ سب مارے جائیں گے یہ سب سن کر ابلاشا کی چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس جگہ میں کچھ تو گڑھ بڑھ ضرور ہے کسی ایسے کی موجودگی جو اسے تو نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ ابلاشا کو دیکھ رہا تھا اتنے میں سب اسے بلانے لگ جاتے ہیں لیکن ابلاشا کو وہاں نہ دیکھ سب چنتہ میں آ جاتے ہیں کہ تب ہی اچانک زور سے اس کی چلانے کی آواز کھنڈر کی طرف سے آ دی ہے جب سب کی نظر کھنڈر کی طرف گئی تو وہاں سے بھاگتے ہوئے ابلاشا آ رہی تھی سب نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے اس کھنڈر میں ہوئی گھٹنا کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھوڑی دیر بعد ابلاشا سیٹ پر سب کے ساتھ بہت الگ سا برطاف کرنے لگتی کبھی باتوں باتوں میں زور سے ہنسنے لگتی ہے تو کبھی اچانک میک اپ دادا پر غصے سے چلانا شروع کر دیتی اور کبھی ایسے بیہیو کرنے لگتی ہے جیسے جیسے سب کچھ نورمل ہو یہ سب دیکھ کر پوری ٹیم کو بہت عجیب لگنے لگتا ہے کچھ کی تو ڈر سے حالت خراب ہونے لگتی ہے ڈائریکٹر ابلاشا سے پوچھنے کی کوشش بھی کرتا ہے ابلاشا تم ٹھیک تو ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں ہاں سر ایکچلی یہاں کچھ عجیب ہے یہ جگہ شاہر ٹھیک نہیں ہے کیوں ابلاشا کیا پرابلم ہے اس جگہ میں کہیں تم نے بھی یہاں بھوٹ تو نہیں دیکھ لیا دیکھو یہ سب صرف اووائے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ چلو پہلا چین شوٹ کرتے ہیں ڈائلکس تو یاد ہے نا ہاں ہاں ریڈی سر ابلاشا شوٹ کرنے کے لیے تیار تو ہو جاتی ہے مگر اس سے پہلے کہ شوٹنگ شروع ہو اس کا روپ پوری طرح سے بدل جاتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگوں کی سانسیں دھم جاتی ہیں یہاں تک کہ خود ڈائریکٹر کی بھی ابلاشا نیچے کی اور دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور زور زور سے سب کو وہاں سے جلد سے جلد چلے جانے کی دھمکی دینے لگتی ہے ٹھیک اسی آواز میں جیسا اس نے اس کھنڈہر میں سنا تھا چلے جا چلے جا ایک دراؤنے سے آدمی کی آواز میں پہلے سب کو لگتا ہے کہ شاید وہ سب کو درانے کا ناٹک کر رہی لیکن وہ آواز کوئی عام آواز نہیں ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ساتھ کئی لوگ بول رہے ہیں وہاں موجود ایک ایک شخص ابلاشا کی یہ بھائیانک دشا دیکھ کر ڈنگ رہ جاتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش کرے وہ اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتی ہے اور تب ہی مکیش ملس کی رکھوالی کرنے والا سیکیورٹی گارڈ وہاں آتا ہے اور اس نے ایک ایسی بات بتائی جس سے سب کے ہوش اڑ گئے اس گارڈ کے مطابق کسی آتما نے ابلاشا کو اپنے وش میں کر لیا تھا اس لیے وہ سب کو یہاں سے چلے جانے کی دھمکی دے رہی تھی تراصل مکیش ملس میں سال 1982 میں جو آگ حادثہ ہوا تھا اس میں کئی کرمچاریوں کی موت ہو گئی تھی مانا جاتا ہے کہ رات کے سمیں ابھی بھی ان لوگوں کی آتمایں وہاں پھٹکتی ہیں اور یہی کارن ہے جو شام ہونے کے بعد یہاں کوئی بھی آنے سے قطراتا ہے اس حقیقت کو جاننے کے بعد ابلاشا کے باقی ساتھی اسے بے ہوش حالت میں اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور پوری ٹیم وہاں سے پیک اپ کر کے بھاگ نکلتی ہے اگلی صبح جب ابلاشا ہوش میں آئی تو اسے بیتے رات کی کوئی بھی بات یاد نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کو کسی نے چھت سے دھکا دینے کی کوشش کی تھی اس حادثے کے بعد پورا کاسٹ اور کرو بری طرح دہل چکا تھا یہاں تک کہ اس فلم کے ڈریکٹر دوبارہ مکیش ملس میں شوٹ کرنے کی ہمت بھی نہیں چٹا سکے موسیقی